بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹکیس ممی کا کچن آج بنانے جا رہے ہوں میں پوٹاٹو کرسپی فرائز دیکھئے آئیے بہت ہی مزیدار کرسپی ہے دیکھئے یہ پوٹاٹو دیکھئے آلو کے کرسپی فرائز دیکھئے یہ آلو کو کٹ کر لی میں یہ دیکھئے ایک دو آلو لی تھی میں اس کو ایسا فرائز کے لیے سرمبہ کٹ کرنا یہ مایدہ کا آٹا لی دیکھئے میں دیکھئے 50 گرام تک مایدہ کا آٹا لی لی میں اس کو دیکھئے ایک بال میں اس میں ایک چار سمچے کون فلور ملا لے رہی ہیں دیکھئے مایدے میں یہ کون فلور ہے یہ میگی مسالہ ہے دیکھئے یہ جو مایگی میں آتا ہے مایگی مسالہ ہے اس کو اچھا مکس کر لینا دیکھئے تھوڑا نمک بھی دال لی رہی ہیں اس میں پانی دال کے اچھا مکس کر لی رہی ہیں دیکھئے بیٹر تھوڑا گاڑا ہی رہنا اچھا لمس نہیں ہے سر کا اچھا مکس کر لینا ہے دیکھئے اس میں تھوڑا مرسی کا مرس پاڑا لال مرس پاڑا بھی دال دینا ہے دیکھئے اور ایک گول میں یہ مایدے گاٹا ہے دیکھئے اور یہ خوشکا مکس کر لینا ہے سکا سکا آٹا رہنا ہے دیکھئے اس میں کاجو بیننگ بلکہ ایک مسالہ رہتا ہے وہ دالنا دیکھئے دیکھئے اس میں لال مرسی کا پاڑا ہے دالی میں دیکھئے ایسا فرائک ہے ایسا پیسٹ یہ لگا لے کے اس میں سکے اس میں ایسا دال کے دیکھئے اس کو کوٹنگ کرنا دیکھئے ایسا دیکھئے ایسا لیٹس لیٹس نکلتے اس میں یہ آلو کو ایسی دال کے پورے پلیٹ میں رکھ لینا سمجھے اللہ ل ایک مسئلے موسیقی موسیقی دیکھیں پلیٹ میں پورے نکالی میں دیکھیں ایسا کر کے ایک دم مسا رکھ لینا دیکھیں اس میں اچھے دیکھیں کڑائی میں تیل دال لیری میں فرائز کے لیے اچھا گرم ہونے دینا تیل اچھا گرم ہونگا ہے بعد اسا فرائے کر لینا دیکھیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرکرے اور بہت ہی کرنچی ہے دیکھیں دیکھیں کسی اچھے برز تیار ہو رہے ہیں دیکھیں ایسا کر کے پورے فرائے کر لینا دیکھیں مجھے پورے اسی فرای کنا دیکھئے یہ پیری پیری مسالہ ہے مسالے کا یہ اوپر سے ایسا دال لینا دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بیرز تیار ہو گئے دیکھئے بہت ہی اچھے ہیں دیکھئے کہ ٹماٹر کیچپ سے یا مایونیز سے ایسا بھی کھا سکتے آپ دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئے تو لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے دیکھئے بہت ہی اچھے ہیں دیکھئے اچھے فرائی کرنا اللہ حافظ